کچھ گائیڈ اور کرنا چاہے تو نہیں بلکل وہی کہ اگر ہم دیکھیں میوٹینٹس یا جواب بات کر رہے ہیں یہ ایک ویریانٹس ہیں اور اس میں اپیڈیمولجیکل ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے آپ پوچھ رہے ہیں انفیکشنس زیادہ تو نہیں ہے زیادہ موٹیلیٹی تو نہیں کر رہا یا انمیون اسکیپ فینومنہ تو نہیں ہے جس سے ویکسین کے افکیسی کم ہو جائے یا رینفیکشن زیادہ ہو جائے پرنسپل وہ اس کے لئے ریسرچ ہے پروجیکٹس ہیں اور جیسے کہا گیا کی نیکس بریفنگ میں اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل بھی دیا جائے گا لیکن جو پرنسپل آف مینجمنٹ ہے اس سے کوئی چینج نہیں ہوتا ہے کوئیڈ اپروپیٹ بھیہیور نہیں چینج ہوتا ہے چاہے کوئی بھی میوٹینٹ ہو اگر ہم اپنا کوئیڈ اپروپیٹ بھیہیور رکھیں کراؤڈ نہ بننے دیں تو وائرس کا ٹرانسپلیشن تو ایسا ہی ہے ایسا نہیں کہ یہ وائرس اب کسی اور طریقے سے پہل رہا ہے سمیلیلی ٹریٹمنٹ پروٹوکال بھی وہی ہیں دوائیاں کوئی چینج نہیں ہوئے ایسا نہیں کہ اس وائرس کے لئے اب کوئی نئے ہمیں دوائی بنانے پڑے یہ دوائی اثر نہیں کر رہی اس لئے مینجمنٹ سٹرٹیجی پبلک ہل سٹرٹیجی میں کوئی چینج نہیں ہے لیکن yes from point of view of what could be the cause of rise of cases آگے ویکسین کو موڈیفائی کرنا ہے یا کچھ اس کے لئے کچھ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے اس کے لئے جو ہے data collect کرنے کی ضرورت ہے وہ data already جو ہمارا انسا کوگ ہے جو whole gene sequencing virus کے کر رہے ہیں اس ہی کو کر رہے ہیں number 19 number 19 موسیقی